نمازکار چھتیز گارڈ ہے راؤنڈ اپ آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ کے ساتھ میں ہوں پونیت چلیے خبروں کی شلوات کرتے ہیں سب سے پہلے بڑی خبر کی بات راج دھانی رائیپور میں ایک درگھٹنا پیش آئی اور اسے اب ہتیا کہا جا رہا ہے دراصل ایک مہیلہ کی آٹھوی منزل سے گر کر سندگ پرستیتیوں میں موت ہو گئی مرتق مہیلہ کے پر جنوں نے اس پورے معاملے میں ہتیا کے آروپ لگا ہے بتایا یہ جا رہا ہے کہ مہیلہ پنڈری تھانک شیطر میں ایک بہو منزلہ امارت کی آٹھوی منزل پرستیتیک پلائٹ میں کام کرتی تھی مرتق مہیلہ بھولی بگھیل گھر میں صاف صفائی کا کام کیا کرتی تھی جبکہ ایک دوسری مہیلہ بھومی ورما اس گھر میں کھانا بنانے کا کام کرتی تھی بھومی کا کہنا ہے کہ وہ دروازہ بند کر صاف صفائی کر رہی تھی جہاں سے مہیلہ کے گرنے کی بات کہی جاری وہاں چار فیٹ کی دیوار ہے ادھر مرتق مہیلہ کے پتی کا کہنا ہے کہ اس کی پتنی کی ہتیا کر شب کو پھینکا گیا ہے پلحال پولیس کی اس درج کر ماملے کی چانچ کر رہا ہے چلاتے تھے تھوڑا بولتی تھی میرے کو آ کے کہ میرے کو چلاتے ہیں یہ ہے وہ ہے ملک جو بھی باتیں ان کا کتلے سالوں سے کام کر رہے ہیں یہ ابھی ابھی کام کر رہی ہے دو ڈھائی مہینے سے ابھی کیا لگتا ہے گھٹنا گولیتر کیا کو کیا میرے کو تو یہ لگتا ہے کہ مار کے پھیکیا ہے اپنے سے گیری نہیں سکتی کیونکہ سبے میرے ساتھ اچھے سے کھانا ہونا کھا کے لکے لیے گھر سے بولے آنٹی کہ نیچے واسروم گئی ہوگی پھر تھوڑی دیر بعد نہیں دیکھی واسروم گئی ہوگی تو آ جاتی تو وہ نہیں دیکھی تو پھر سے میرے کو پچھے بوں کہ کہاں گئی ہے بیٹا نہیں آ رہی ہے ایسے بول کے تو میں نے بولا مجھے نہیں پتا میں دیکھی ہی نہیں ہوں کیونکہ میں کھانا بنا رہی تھی پھر اس لئے ٹائم میں یہاں پہ کچڑی والی دوبائی آئی وہ بولے کہ یہاں سے کوئی گیر کے ختم ہو گئے ہیں یوگل ہمارے ساتھ فون لائن پر جڑے ہوئے ہیں ان سے بات کرتے ہیں یوگل اس پورے معاملے میں کیا کچھ ابھی سامنے آیا سی سی ٹی وی فوٹیج کیا کچھ ملے ہیں جب مہلہ اوپر سے گری تو ظاہر سے بات ہے کہ وہاں آس پاس کوئی لوگ موجود ہوں گے تو کیا انہوں نے دیکھا اور چار فیٹ کی دیوار بتائی جا رہی ہے کیسے کوئی اس پر یا تو خودکشی کر سکتا ہے یا پھر گر تو نہیں سکتا وہاں سے یہ دونوں بات نکل کر سامنے یہ بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں چونکہ واسنگ ایریا سے یہ جو مہلہ ہے وہ گری ہے پولیس ابھی فیلال پورے معاملے کی جانت کر رہی ہے چار فیٹ کی دیوار ہے اگر وہ جب چڑے گی دیوار میں لگ بک چھے انچ کا دیوار ہے اس پر چڑے گی تب ہی گرنا سمبھاؤ ہے انجتہ وہاں سے گرنا بلکل بھی سمبھاؤ نہیں ہے پریجن ہے مرتکہ کے پلگاتار آروک لگا رہے ہیں کہ ہتیا ہو سکتی ہے سمبھاؤنا عبیقت کیا جا رہا ہے اور ابھی حالی میں ایک سیڈیڑھ مینہ ہوا ہے وہاں پر جو کام ہیں وہ وہاں پر کر رہی تھی اور ابھی ایک جانکاری اور بھی ہاتھ لگی ہے اور جو سوچنا جی سر سے آ رہی ہے کہ اس سے پہلے بھی دو تین جو وہاں پر کام کرنے والی ہوں لوگوں کے ساتھ بھی بیواد ہوا تھا تو پولیس فلحال پورے معاملے کی جانک کر رہی ہے اور جہاں پر جس ایریا میں گری تھی ڈک ہے ڈک کے سیدھا نیچے گری ہے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر وہ چھلانگ لگانا ہوتا تو چھت کے اوپر نوی منجل میں جا کر بھی چھلانگ لگا سکتی تھی اور باہر انہیں بار بار آنا جانا رہتا تھا لیکن ڈک سے ہی چھلانگ کیوں لگائی ڈک سے ہی چھلانگ جب لگائی تو وہاں پر ہی کیوں نہیں کیونکہ بہت ساری ایسے باتیں ہیں جس کو لے کر کے پنڈی پولیس فلحال جانچ کر رہی ہے لیکن پولیس کے بھی جو جانچ جو تحت سامنے آئے ہیں اس حساب سے وہ گرنے کی موت سے ہوئی ہے یہ بتایا جا رہا ہے لیکن پریوار والے چونکہ آروپ لگا رہے ہیں تو اس لیے پولیس بھی اس دیسہ پر بھی جانچ ہے وہ کر رہی ہے بہت شکریہ آپ کا اس تمام جانکارے کے لیے تو کئی سارے اینگل سے پولیس جانچ کرنے میں جوٹی ہوئی ہے اور ایک بڑی خبر اس وقت آپ کو بتا رہی ہیں بھوپال سے راجداری بھوپال سے اس وقت کی بڑی خبر دو گھنٹے سے ایک پریوار پانی کی ٹنکی پر چڑ گیا ہے جیل پہاڑیا کی ٹنکی پر ایک بار پھر سے یہ پیڑت پریوار چڑھا ہے یعنی کے پہلے بھی چڑھ چکا ہے پھر سے خبر آئی ہے آت مہتیا کرنے کے لیے جیل پہاڑیا کی ٹنکی پر یہ پریوار چڑ گیا دو مہینے پہلے اسی ٹنکی پر یہ پریوار چڑ گیا تھا ایک بار پھر سے چڑھا ہے تب آشواسن مل گیا تھا اور تب نیچے اتر آئے تھے یہ لوگ پرشاسن سے آشواسن ملنے کے بعد پریوار آیا تھا نیچے لیکن ابھی بھی زمین ویواد سلجھا نہیں ہے جس کی وجہ سے پیڑت پریوار ایک بار پھر سے ٹنکی پر چڑھا ہوا ہے دو مہینے پہلے بھی یہ استثیتی بنی تھی اور اب پولیس میں شکت کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے سمجھائش دیتی ہوئی نظر آ رہی ہے لیکن زمین ویواد کا یہ پورا ماملہ ہے اور اس کے نپٹارہ نہیں ہونے پر تب آشواسن ملیا تھا یہ نپٹارہ کرا دیا جائے گا لیکن اس کے نپٹارہ نہیں ہونے پر ایک بار پھر سے دو مہینے کے بعد یہ پورا پریوار ٹنکی پر چڑ گیا ہے جیل پہاڑیا کی ایک تنکی ہے جس پر یہ پریوار چڑھا ہوا ایکسکلوزیو تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں نیچے پولیس کرمی بھی نظر آ رہے ہیں جو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں اس پریوار کو کہ سمجھائش دے کر ان کو نیچے لائے جا سکے لیکن زمین ویواد سلجھا نہیں اس کو لے کر ناراضگی جتاتے ہوئے ایک بار پھر سے ٹنکی پر یہ پریوار چڑھا ہوا ہے اور کوشش لگاتار یہ کی جا رہی ہے کہ ان کو نیچے لائے جا سکے سمجھا بجھا کر دو گھنٹے سے یہی حالات بنے ہوئے ہیں شہلیندر ہمارے سماتتہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ان سے بات کرتے ہیں شہلیندر زمین ویواد کا یہ پورا ماملہ ہے تو یہ ماملہ ہے کس استان پر کوٹ کے ادھین یہ ماملہ ہے یا پھر اور کوئی وجہ ہے کیوں ان کا نپٹارہ نہیں ہو پارا اور کیوں بار بار یہ پریوار ٹنکی پر چل جا رہا ہے اور جو پرساسن نے اس نے ان کو یہ آسسن دیا تھا کہ ساتھ دن کے اندر اندر ان کی کاروائی کر لی جائے گی لیکن جب دو مہینے سے ادھکتہ سمائے بیٹھ گیا اور دوران جب کل کاروائی نہیں ہو یہی کارانے کے سام 6 بجے کے آسپاس یہ پورا پریوار ایک بار پھر پانی کی تنکی پر چڑ گیا شہلیندر آپ کو روک رہا ہوں کیا ان کے پکش میں کاروائی نہیں ہوئی یا پھر کاروائی ہی نہیں ہوئی ساتھ دن کا جو آشواسن ملا تھا پریوار میں کتنے لوگ ہیں اوپر دیکھیں ابھی جو جانکاری ہے جو پرساسن کی ٹیم کی اوپر تو نہیں گئی لیکن جو نیچے لوگ وہاں موجود تھے جن کے سامنے وہ چڑھیں بتایا رہا ہے 6 سے 7 لوگ جو ہیں وہ اس پریوار کے ہیں وہ لوگ اوپر چڑے ہوئے ہیں جس طرح سے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کی جنویل پر قبضہ کیا گیا ہے اس کے فرضی دستاویل سیار کیے گئے ہیں لیکن جو دو سی لوگ ہیں ان پر کاروائی نہیں کی گئی ہے کیول جاچ کا آسواسن بھر دیا جاتا ہے لیکن اس کی جاچ بھی نہیں کی گئی کہیں نے کہیں یہ پیڑک پریوار جو ہے وہ لگاتار نیای کی گوہار لگا رہا تھا دو مہینے پہلے بھی پرساسن کی پر چڑھا تھا جب آسواسن کے بعد اترا تھا اور اب لگاتار جو ہے وہ پرساسن کی ٹیم ان لوگوں کو سمجھائے اس دینے میں جوٹی ہوئی کہ کسی طرح سے پریوار نیچے اتر کر آئے لیکن وہ فیلحال نیچے اترنے کا نام نہیں لے رہے بلکہ اوپر ٹاپ پلور پر ایک لگاتار آج پاس ٹنکی کے گھونتا ہوا بھی دکھائی دے رہا ہے بہت شکریہ نصر بنا کر رکھئے کہ آپ آگے بھی ضرورت پڑھنے پر جانکاری لی جائے گی اس پورے معاملے میں بڑھتے ہیں آگے بعد اگلی خبر کی بڑی خبر یہ ہے سیہور کے منگاولی گاؤں میں بورویل میں تین سال کی ایک بچی گری ہوئی ہے سوچنا ملنے کے بعد پرشاسن نے رسکی آپریشن بھی شروع کر دیا ہے یہ رسکی آپریشن ابھی بھی چل رہا ہے کلیکٹر اس پی کے علاوہ پرشاسن کی ٹیم موقع پر موجود ہے بچی کا نام سریشٹی کشوہ ہے ادھر مکہ منتری کو خبر ملی تو مکہ منتری نے بھی معاملے میں سنگیان لیا اور پرشاسن کو بچی کو جلد سے جلد رسکیو کر رہے کے نردیش دیئے ہیں بورویل میں آکسیجن پہنچائی جا رہی ہے پاس میں سمانان ترگڑھا کھودا جا رہا ہے تاکہ بچی کو نکالا جا سکے بتایا یہ جا رہا ہے کہ بورویل تازہ ہی کھودا ہے اور ایک ہی دن ہوا تھا اس کو کھود لے کا اور اس کو اوپر اس کا ڈھکن لگانے کا کام ہونا باقی تھا اور اچانک سے یہ بچی اس بورویل میں جا کے رہی بیس فیٹ بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پر یہ بچی فسی ہوئی ہے کیسنگ میں یہ فسی ہوئی ہے لیکن یہ بورویل کی گہرائی جو ہے یہ تین سو فیٹ بتایا جا رہا ہے گراؤن سیرو پر نیوز ایٹین کی ٹیم بھی موجود ہے یہ دیکھئے آکسیجن کیسے سپلائی کی جا رہی ہے تمام بیوستہ کر لی گئی ہے روشنی پوری کر دی گئی ہے تاکہ بچی کو جلد سے جلد نکالا جا سکے اور تین سال کی یہ ماسوم بچی ہے بچی کا نام سریشٹی بتایا جا رہا ہے سریشٹی کشوہ اور بچی کو بچانے کے لیے رسکیو آپریشن کے لیے تمام ٹیمیں جن کی ضرورت ہوتی ہے جو ایسے کام انجام دیتے رہتے ہیں ان سب کو بلا لیا گیا انڈی آر ایف کی ٹیم تک کو بلا لیا گیا ہے ابھی اگر بات کر لیں تو بورویل کے ہاتھ سکے اکر بات کریں تو بیتول میں معاملہ سامنے آیا تھا ہم نے دیکھا تھا کہ تن میں گھر گیا تھا رسکیو کیا گیا لیکن اس کی جان نہیں بچائی جا سکی تھی اور وہاں پر بھی ہمارے صحیحوں کی جو ہیں وہ موجود تھے واسو انہوں نے بھی کور کیا تھا واسو ہمارے ساتھ اس وقت سیور سے بھی جڑے ہوئے ہیں ان سے بات کرتے ہیں واسو یہ بچی کو نکالنے کا جو کرم ہے دیکھئے پنیت بلکل دوپیر دیڑ بجے بچی گری تھی اور دھائی بجے کے لگ بک جو رسکیو آپریشن وہ شروع ہو گیا تھا آٹھ گھنٹے رسکیو آپریشن کو لگاتار چلتے ہوئے ہو گئے ہیں لیکن فلال یہ کہا نہیں جا سکتا کہ کتنا وقت ابھی اور لگے گا کیونکہ پنیت جو صورتحال ہم نے بیتول میں دیکھا تھا کچھ ویسی اسی تھی یہاں پر بنتی ہوئی یہاں پر مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے حالانکہ ساشن پرشاشن نے اپنے پوری طاقت یہاں پر جھوک دی ہے پوکلین سے لے کر جیسی بھی مشین بڑی سنکھیا میں یہاں پر لگی ہوئی ہیں قریب ایک درجن مشینوں کی مدد سے یہاں پر خودائی کی گا رہی ہے اینڈی آر ایف ایسڈی آر ایف کے ساتھ جو آرمی کے ایکسپرٹس ہیں اب تو ان کو بھی یہاں پر بلا لیا گیا ہے وہ بھی یہاں پر موجود ہیں اور کس طریقے سے ایک یوجنا بد طریقے سے اس پورے آپریشن کو جل سے جلد انجام تک پہنچایا جائے اس کی کوشش یہاں پر کی جا رہی ہے تھوڑا سمیں آجائے آپ آگے آجائیے یہاں پر وہ تصویر آپ کو ضرور دکھانا چاہوں گا دیکھئے یہی وہ بورویل ہے یہ وہ گڑھا ہے جہاں پر بچی گری ہوئی ہے اور آپ یہاں پر دیکھیں گے کہ لگاتار اوکسیجن کے جو سلینڈر سے ان کے مادیم سے بچی کو اوکسیجن پہنچانے کا جو کام ہے وہ یہاں پر کیا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ وہاں پر اندر جو کیمرے وہ بھی اندر بھیجے گئے ہیں تاکہ بچی کا کسی طریقے کا کوئی مومنٹ ہوتا ہے تو اس کو نوٹ کیا جا سکے لیکن جو ساشن پرشاشن کے اور سے جانکاری دی گئی ہے کچھ بہت زیادہ مومنٹ یا بچی سے لمبے سمیسے نہیں ہو پائی ہے اور جو گرمی ہے جو تیمپریچر ہے وہ بھی کافی ہائی رائز رہا ہے دیڑ دو بجے سے بچی لگاتار آٹھ گھنٹے ہو چکے ہیں گھنٹے میں فسی ہوئی ہے تو اس نے وہ چلچلاتی دھوپ کا گرمی کا بھی یہاں پر سامنا کیا ہے اور سمجھا جا سکتا ہے کہ اتنے گرم موسم میں پانی کی اور کھانی کی جو ضرورت ہے وہ کتنی زیادہ ہو جاتی ہے تو ایسے میں بچی کی حالت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ کتنی گمبیر پریسیتیوں سے اس وقت جوج رہی ہوگی لیکن اس کے باوجود ہم سب یہی امید لگاتار کر رہے ہیں کہ بچی سکوشل باہر نکلے اور یہ جو تمام ریسکیو آپریشنز ہیں وہ کامیاب ہو سکیں گہرائی کتنی گہرائی میں بچی فسی ہوئی ہے کتنا گہرائی سوانانتر گڑھا کھو دیا گیا یہ بتایا جا رہا ہے کہ 30 فٹ کی لگ بھگ جو گہرائی ہے وہاں پہ بچی فسی ہوئی ہے اور ابھی جو جانکاری نکل کر سامنے آ رہی ہے بتایا جا رہا ہے کہ 20 فٹ کی آس پاس جو گڑھا ہے وہ خود چکا ہے اور جب پیرلل ڈیپت یعنی کہ یہاں بچی فسی ہوئی ہے اس سے تھوڑا سا جب اور نیچے تک گڑھا کھو دیا جائے گا اس کے بعد ایک پیرلل ٹینل اس کو مانا جا رہا ہے کہ مینویلی بنایا جائے گا اور اس پیرلل ٹینل کے جریعے بچی تک پہنچا جائے گا نظر آپ بنا کے رکھئے گا نظر آپ بنا کے رکھئے آپ سے لگاتار اس معاملے میں اپ ڈیٹ ہم لیتے رہیں گے اس رشتری کو بچانا آیا اور اس کے لیے لگاتار کوشش کی جا رہی ہے اسکلوزیو تصویر بھی ہم آپ کو دکھا رہے تھے اور بڑھتے ہیں آگے اور بات کرتے ہیں آپریشن سلمہ کی پچھلے سات دن جہاں پچھلے سات دن سے سچ کی تلاش کی جا رہی ہے پانچ سال سے لاوطہ نیوز اینکر سلمہ سلطانہ کی غمشدگی کے راز کھنگا لے جا رہے ہیں پولیس والے زمین آسمان ایک کرتے رہے ہیں کھدائی جاری ہے لیکن پولیس کے ہاتھ اب بھی کھالی ہیں جس مسٹری کا راز قید ہے اس تاریخ میں جس دن سلمہ نے فیس بک پر پوسٹ کیا اور اسی تاریخ کو وہ لاوطہ ہوئی اور اب اس گتھی کو آپ بھی دیکھئے ایک تاریخ کتنے رازدار آپریشن سلمہ موسیقی موسیقی ہمیں کچھ سنچنا ملی ہے اور کچھ لوگوں نے بٹھایا بھی ہے اور ایک جسے ہم پورسات کر رہے ہیں جس نے بولا ہے کہ اس کو یہ لوگ مار دیا ہے وہ زندہ دل اس کی آواز میں کھنک نیوز آنکر کا وہ آخری پوسٹ آخری تاریخ کی مسٹری پھر وہ ہو گئی لاپتہ اس کا قتل ہو گیا لاش وہاں دفن ہے قبر کنکار سچ کی تلاش سیٹلائٹ ایمیج سے کھولے گا ساجش کا راز ایک تاریخ کتنے رازدار درشیم تین اس کا انداز ذرا الگ ہے جس کی آواز میں الگ خنک ہے کبھی وہ ویڈیو بناتی اور یہ ویڈیو اس کی زندہ دلی کی کہانی کو بیان کرتے ہیں چھبیس سال کی عمر میں جو کامیابی کی بلندیاں حاصل کرتی رہی چھبیس سال کی سلمہ سلطانہ نیوز آنکر جو اچانک لاپتہ ہو گئی یہ مسٹری اب تک مسٹری ہے رہسے ہے جس رہسے کا ایک تاریخ سے کنیکشن ہے چھتیسگر پولیس کی ویب سائٹ پر ذرا اس تاریخ پر گور کریے تھانا کسمنڈا گمشدگی ریپورٹ اور سلمہ سلطانہ کی مسنگ ریپورٹ کی تاریخ اکٹیس اکٹوبر دو ہزار اٹھارہ اب سوشل میڈیا پر یہ پوسٹ دیکھئے خاص کر تاریخ پر گور کریے گا وہی اکٹیس اکٹوبر دو ہزار اٹھارہ جس دن فیس بک پروفائل پر سات پوسٹ کیے گئے اور پولیس کی فائل میں اسی تاریخ کو سلمہ سلطان مسنگ ہو گئی آخر چار سال سات مہینے کی یہ رہس مہی گمشدگی کیا ہے سات مہینے کی اس کی بیویچنا کرتے کرتے ہی ہم نے جب پھر سے جانچ کرنا شروع گیا کہ فائل مطلب اس پہ ابھی تک دستیاب نہیں ہو پایا وہ کچھ لوگوں سے پروشتاج کرائے وہ آپس سے سٹیٹمنٹ لیا گیا ہے اور ہم نے پایا کہ اس میں کچھ ایسے تتے ہیں جب تک پتہ نہیں چل پایا ہے تو اسی کی کھوجبین میں ہم لگے ہوئے ہیں قریب پانچ سال سے سلمہ کے گھر والے اس کا سراغ تلاش رہے ہیں اس بیچ پولس کی تفتیش بتاتے ہیں اگیات لاش جس کی قدکاٹھی سلمہ سے ملتی ہے اس سے بھی پہچان کی گئی لیکن سلمہ سلطان کی مسنگ کی مسٹری اب تک مسٹری ہے اور اب قریب پانچ سال بعد پولس کو ایک ایسا انپوٹ ملا جس سے پیرو تلے زمین کھسکنا لازمی ہے وہ انپوٹ ہے لہ پتہ لڑکی کی ہتھیا کر دی گئی اور لاش کو کوربہ درری مارگ میں گاڑ دیا گیا اور اب اسی انپوٹ پر 31 مئی سے کنکال کی تلاش میں پولس کی ٹیم خدائی کروا رہی ہے پاس سال بعد لہ پتہ یووطی کی تلاش کنکال سے کھلے گا گمشدگی کا راز نہ سوشل میڈیا میں وہ ایکٹیب نہ گھر والوں کو ملا بیٹی کا سراغ بینک لون میں کی گمشدگی کا راز 31 مئی کو خدائی شروع ہوئی 25 فیٹ اندر بھی راز نہیں ملا سچ کی تلاش میں رائپور سے سکینننگ مشین مگائی گئی جگہ مارک کی گئی شنیوار دیر رات تک خدائی ہوئی لیکن پولس کے ہاتھ کھالی ہی رہے اور اب پانچ سال پرانے سیٹلائٹ تصویروں سے قبر کنکال کی کہانی کی تفتیش کی جائے گی جس جس سچ باہر آ سکے اس کہانی میں ایک سندہ ہی پولس کے رڈار پر ہے جن سنچالک یوک شک کے دائرے میں ہے سوطروں کی مانے تو سلمہ نے بینک سے لون لیا تھا 2018 میں لون کی کشت بھرنا بند ہو گئی یہ وہی سال ہے 2018 جب سلمہ لابطہ ہوئی یہ کشت وہ لڑکا بھی بھرتا تھا کیا بینک لون میں کیاد ہے لابطہ سلمہ کا کیا واقعی سلمہ کی گمشدکی کا کنیکشن کنکال کی تلاش سے ہے کیا سلمہ کے ساتھ کوئی انہونی ہوئی تھی آخر سلمہ سلطان کہا لابطہ ہو گئی کوربہ سے عبدال اسلم کے ساتھ بیور ریپورٹ نیوز ایٹین مدھ پردیش شکریز گر اور آئی اب دیکھتے ہیں پچیس سکھنڈ میں خبر کل سے تین دینی بستہ دور پر اندری منتری کریراد سنگ گھونڈا کال چکتل پور تنتے وڑا میں کریں گے بیٹھے بودھ دار دار پردیش 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 کماری شلجہ شام رائپور پہنچیں گے کماری شلجہ سناو کو لے باٹھی نیتاؤں کے ساتھ کریں گے منتر میندگاڑ میں بیجی پی نیتا درگا شنگ کر مشرا کی گرفتاری کا بیرودھ بیجی پی نے جنگ پردیش کانگرس ویدھائک کے دباؤ میں کاروائی کا لگایا آروم دریا بندوے بیجی پی مہا جن سم پر بھیان موڈی سرکار کے نو سال پر کار رکر تیز جن تک گانوکھا ویرودھ پردرش ندی مکاغس کی ناو چلا کر جتا ویرودھ نگر پالک آدھی پر لگایا بھشتا چاہ 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 بیجی پی سیاست اور دورے ایکٹیو کرنا چک جیسا ہو کہا سوشل انجینئرنگ پر مکھے منتری بھگیل کا تنز کہا جو بھی بیجی پی میں گئے وہ پسی پارٹی میں تھے نوکسان ہمیں نہیں بلکہ بیجی پی کو چنا جگل پر پر پہنچ ایوک تیرنگ مینی ایک کا بڑا بیان تا پور پر ان کو بھروس سا روپی حرش تا ہو پر سنت 30 لا روپے کے خوابن کارو پر دی چک کے سری رشت کولج کا کیا موائی اب مکہ پور میں آٹھ سال کی بچی پر کتے کا حملہ پاگل کتے کے حملے میں بچی زخنی علاج کے لیے بچی کو سمودہ ایک سپاس کیندر میں کیا گیا گیا دی موت سینٹر جیل میں اچانک سے بگڑی طویعت اسپتال میں علاج کے دوران توڑ اور موسیقی